انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودہ اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرہ تھا گیا اور یہودہ نے وہاں سو نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیہا کر کے اس کے پاس گیا وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ایر رکھا اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا اور یہودہ کو زیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا اور یہودہ اپنے پہلوٹے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیہا لیا جس کا نام تمر تھا اور یہودہ کا پہلوٹہ بیٹا ایر خداوند کی نگاہ میں شریر تھا سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا تب یہودہ نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادہ اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا تب یہودہ نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالغ ہونے تک اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہے کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ سو کی بیٹی جو یہودہ کی بیوی تھی مر گئی اور جب یہودہ کو اس بات کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست حیرہ کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برگاں اڑا اور اپنے کو ڈھانکا اور اینیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلہ بالغ ہو گیا بگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی یہودہ اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی قسبی ہے کیونکہ اس نے اپنا موڈ ڈھانک رکھا تھا سو وہ راستہ سے اس کی طرف کو پھیرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے اس نے کہا میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا اس نے کہا کہ اس کو بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں اس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو بند اور اپنی لاتھی جو تیرے ہاتھ میں ہے اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی تب وہ اٹھ کر چلی گئی اور برکہ اتار کر رنڈابے کا جوڑا پہن لیا اور یہودہ نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس مکائے پر وہ عورت اسے نہ ملی تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ قصبی جو اینیم کے راستہ کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے انہوں نے کہا یہاں کوئی قصبی نہ تھی اس نے یہودہ کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملے اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی قصبی نہیں تھی یہودہ نے کہا خیر اس رہن کو وہی رکھے ہم تو بدنام نہ ہوں میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا پر وہ تجھے نہیں ملی اور قریباً تین مہینے کے بعد یہودہ کو یہ قبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے یہودہ نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خزر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازو بند اور لاتھی کس کی ہے تب یہودہ نے اقرار کیا اور کہا کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلہ سے نہیں بیاہا اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا اور اس کے وضع حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال دورا باندھیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہوا تب وہ دائی بول اٹھی کہ تُو کیسے زبردستی نکل پڑا سو اس کا نام فارس رکھا گیا پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال دورا باندھا تھا پیدا ہوا اور اس کا نام زارہ رکھا گیا آمین